اس میں بھی بدنصیبی امت کی کہ ہم نے اختلاف پیدا کر دیئے لوگوں کو شکوک و شباب میں ڈال کے لوگ اپنے علاج نہیں کراتے نہیں جی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دم وہ ستر ازار کا گروہ جو ہے ہے نہ وہ حدیث کہ جو بغیر اصحاب کے جنت میں جائے گا ہے نہ حدیث اب اس میں جو اصل مطن ہے وہ غیب کیا ہوا ہے اب ایک کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں ایک کام جو جبرائیل آپ پر کرتے ہیں ایک کام صحابی آ کے عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کر کے آیا ہوں تو اللہ کے نبی اس کو دعا دیتے ہیں برکت کی ایک صحابی نے اجرت لی بکریوں کی آپ نے فرمایا تو انہیں اچھا کام کر کے لی میرا بھی حصہ نکالو اب یہ ساری چیزیں آپ اس کی تائد کر رہے ہیں بلکہ آپ نے اسلام میں تو اتنا پسند نہ کیا ایک صحابی نے اس بات پر لفظ رسول کا نام استعمال کر لیا یہاں پر رضی تو باللہ ربم و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول انہیں تو آپ نے اس کو ٹوکا آپ نے فرمایا یہاں تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ نبی ہے تو کہاں دم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اسلام کے اندر پورے اسلام میں آپ نے ایک بات کو کمی پیشی قبول نہیں کی اور دم کے معاملے میں میں کوئی کنونس نہیں کر رہا آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے شیطان لانتی کو پتا تھا کہ یہ اگر بچیں گے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کے بچیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر تقوی اللہ پر یقین اللہ پر یقین کامل رکھنے والا کون بندہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پہ جاتے ہیں آپ بیٹھ کے وہ دعا پڑھتے ہیں جو آپ کو مراج پہ جاتے ہوئے جب شیطان نے حملہ کیا تھا آپ پر ابلیس نے خود آگ لے کر جبرائیل نے وہ دعا سکھائی تھی وہ پہلے پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بستر کو جھاڑتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں پھر وہ دعا پڑھتے ہیں پھر آیت القرصی پڑھتے ہیں بکرہ کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں پھر اخلاق فلک ناس پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ تذکار کے اپنے پورے جسم پہ پھیڑتے ہیں یہ آپ کا معمول ہے سونے کا روزانہ کا کیا آپ کو یقین نہیں تھا اللہ پر یہ اللہ کی رہنمائی تھی یہ امت کو بتانا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعوض پڑھتے ہیں نماز کے اندر تو ہم تو خالی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ میں آیا اس کے پھونکوں سے اس کے جادو سے اور اس کے وسوسوں سے اب بہت سارے لوگ پشاپ کے کتروں کی وجہ سے مسانے کی بیماریوں کی وجہ سے وضو کے نہ ٹھہرنے کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں بچارے کہ یار کیا فائدہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں وضو ہی نہیں کھڑا ہوتا یقین جانے حیران ہوتا ہوں سبحان اللہ آپ صلی اللہ سے پوچھا گیا کہ یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرام ہے ایک حلال ہے تو تیسری چیز بھاد میں کیا کریں آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو یہ شک والی چیز ہے اس کو کیا کرو چھوڑ دو مگر وضو میں اگر شک ہو تو وہ کفائد کرے گا تمہارے اوپر اگر وضو میں شک ہے تو تم نماز پڑھ لو اس کی وجہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے یہ کترات بتائے گا کہ تیرا کترہ نکل گیا ہے جیسے نارمل ہے آپ بلکل آپ نے وضو کیا جیسے ہی وضو شروع کیا ایک دم آپ کے پیٹ میں ہوا کا شروع ہو جاتا ہے اس معذوری کے اندر آپ وضو کریں اور نماز پڑھیں انشاءاللہ اللہ شفاہ دے دے گا ہاں وضو کر کے کرنے کے بعد پانی لیں ایک چلو پانی لے کر آپ نے آسن کے آگے چھینٹا مار دیں چاہے وہ کوئی عورت ہے یا مرد ہے انشاءاللہ ان وصفصات کی بیماریوں کا علاج یہ ہے اور یہ رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ آپ چھینٹا مار رہے ہیں اس چھینٹے سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جو وصفصہ آپ کو آ رہا ہے وہ آپ کو دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے یہ دبر میں پھونک مارتا ہے حدیثیں پڑھ کے دیکھیں یہ جسم کو پکڑ کے نچوڑتا ہے تاکہ ذہن میں آئے کہ یہ دیکھو میرا کترہ نکل گیا یہ دیکھو میری چھلوار پہ چلتا جا رہا ہے یہ میرا جسم نہ پاک جب وہ بچارہ نماز توڑ کے جاتا ہے ٹوائلٹ میں یا کمرے میں دیکھتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ دیادہ تر بس وساطی بیماری ہے اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے نمازیں چھوڑ جاتے ہیں اب اس سے زیادہ کیا رہنمائی ہوگی اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من همزیه ونفطیه ونفثیه اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسیلت والفضیلت وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف المعاد اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ اللہم لا طیر الا طیر ولا خیر الا خیر ولا الہ غیر اعوذ بکلمات الله اثناء امات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طالق الا طالقا يطرق بخیر يا رحمن اعوذ بکلمات الله اثناء امات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طالق الا طالقا يطرق بخیر يا رحمن اعوذ بالله من الشيطان الرزیم الله لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسیه السماوات والأرض ولا يؤدو حفظهما وهو العمی العظیم اعوذ بالله من الشيطان الرزیم عفرانك ربنا وإليک المصیر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا وارفظ لنا وارحمنا أنت مولانا فانصر ما على القوم الكافرین بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب فنق من شر ما خلق ومن شر غاسط إذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسوا سلخ الناس الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ مُحَبَّنَا تَقَبَّنَا تَقَبَّنَا تَقْبَّنَا جَنَّكَ انتا السميع العليم اے ہمارے پتر دکار ہم سے یہ خدمت قبول فرماؤں بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت بزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے موسیقی